موسیقی ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ آج 11 سپٹمبر ہے اور 11 سپٹمبر کے ساتھ ہماری یاد جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے کاردیعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی آج جو ہے وہ برسی ہے اور جو ہے ان کی شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم اپنے مہمانوں سے ترخواست کریں گے کہ وہ اس پر گفتگو فرمائیں اس کے علاوہ 11 سپٹمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا تھا جس کی انیورسی منائی جاتی ہے یورپ اور امریکہ میں خاص طور پر تو اس پر بھی ہم آج گفتگو کریں گے ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدو کیا ہے قبلہ محترم سید تنوی نقفی صاحب کو جو کہ ماہر تعلیم ہیں ہسٹری میں گہری نگاہ رکھتے ہیں سو ہسٹورین بھی ہیں اور ازاداری کے مختلف خدمات سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں فراز حسین صاحب جو کہ لندن کے ایک نامور جنرلسٹ ہیں ان سے بھی ہم اسی ٹاپک پر جو ہے وہ گفتگو انشاءاللہ کریں گے لیکن زب سے پہلے ہم اپنے مہمانان کی خدمت میں سلام ارز کریں گے السلام علیکم آپ دونوں کی بہت شکر گزار ہوں تہدل سے فراز احمد نام ہے میرا اچھا فراز احمد آپ کا نام ہے معذر چاہتی ہوں میں میں کنٹور روم سے درخواست کروں گی کہ فراز صاحب کا نام جو ہے وہ صحیح کر دیجئے فراز احمد ان کا نام ہے معذر چاہتے ہیں فراز صاحب آپ سے ہم جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج قائد عاظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی جو ہے وہ برسی ہے اور جو جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ہمارے جو گفتگو کا جو محور ہیں وہ شخصیت شخصیات کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہیں بچپن اگر میں اپنا یاد کروں تو ہم بہت احترام کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ بہت جوش کے ساتھ سکولوں میں قائد دے مناتے تھے قائد دے مناتے تھے 14 آگسٹ کا جشن منایا جاتا تھا اور آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ مان پڑتی چلی جا رہی ہیں اور تو اور ہم اب دیکھتے ہیں کہ بڑے آنو شوقت سے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جب انگلیش میڈیم سکولوں میں پڑھاتے ہیں ٹاپ کلاس سکولوں میں بھیجتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ باقی چیزوں میں تو مارکس اس کے اچھے آئے ہیں اچھے گریڈز آئے ہیں اردو میں کم آئے ہیں اصل کہ اس میں باتیں ہیں اردو اس کو اچھی نہیں لگتی اس کو سمجھ نہیں آتی اس کی تو یہ بہت سارے ایسی یوں کہ لیجئے کہ ہماری بدقسمتیاں ہیں جو ہمارے ساتھ مزید ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو پہلا سوال جو ہے وہ میں نقی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جو ہے قائد کے متعلق ہی ظاہرہ کے میں چاہوں گی کہ آپ سے سوال کریں گے ہم آپ سے کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ محمد علی جناح کی شخصیت کا تعرف بیان فرما دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین بھی ایک پرسپیکٹیو ان کے سامنے حیواز سے ہو جائے ہمارے آج کی ٹاپک کا بہت شکریہ سیر وہ آپ نے موقع دیا زائد نیلویجن کے پروگرام میں شریف انہیں کانا اور وہ بھی محمد علی جناح کی یادیاری پروگرام کے سلسلے میں آپ نے ایک بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ ہماری یادوں میں ان کے تذکرے اور ان کے ساتھ اوروں کے تذکرے ماند پڑھتے جا رہے ہیں شاید بچوں کے لیے یہ لفظ نامانوس ہو ماند پڑھنا تو میں وضاحت کر دوں اس کا مفہوم دھندلہ ہونا ہوتا ہے جیسے ہمارا چشمہ کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے ہم کو اس میں سجائی نہیں دیتا دھندلہ ہو جاتا ہے دکھائی نہیں دیتا یہ آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے تو سامنے والے کی تصویر واضح نہیں ہوتی وہ مفہوم ہوتا ہے بہت اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے واقعا ہمارے نصاب میں کچھ چیزیں اتنی تیزی سے تبدیل کی جا رہی ہیں شعوری طور پر پاکستان میں کہ ہم ان بزرگوں کی خدمات کو بھی اب بچوں کو سمجھا نہیں سکتے پڑھا نہیں سکتے اور جتنا پڑھا رہے ہیں وہ بھی نا کافی ہے تو قائد اعظم محمد علی جنا ان چند لوگوں میں سے دنیا میں کہ جو قوموں کی تاریخ کو تو بہرحال بدل ہی دیتے ہیں مگر بقول ان کے ایک سوانے نگار امریکن سوانے نگار کے اس میں لکھا ہے کہ وہ شخصیت تھے کہ انہوں نے حسطی نہیں تبدیل کی بلکہ دنیا کا جغرافیہ بھی تبدیل کر دیا تو یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ ایسی وہ شخصیت ہو کہ جو دنیا کے جغرافیہ ہمیں تبدیلی پیدا کر دے تو بہرحال پاکستان کا وجود ان کا مرہون منت ہے اور انہی کے ساتھ اکیلے نہیں بلکہ ان کی بہن فاطمہ جنہ کا بھی اس میں بڑا حصہ ہے دونوں بھائی بہن اس سلسلے میں ہمارے لیے بڑی عظیم شخصیت ہیں اور یقیناً ہم کو بچوں کو بتانا چاہیے کہ وہ کون تھے ہر شخصیت کے بہرحال کچھ پہلو ہوتے ہیں قائد آزم جن کی شخصیت جن جس بہانے سے جس تذکرے کے ساتھ ہم کو یاد رکھنا چاہیے اس میں ان کی اصول پسندی دلیل سے گفتگو کرنا وقت کی پاوندی یا وہ تنظیم اتحاد اور وہ جو ہم بہت تین لفظ دفتروں میں بس بورٹ پہ یا دیوار پہ لکھتے رکھ دیتے ہیں نہ اس کے معنی بچوں کو سمجھاتے ہیں نہ ہم سمجھ باتے ہیں اور مختلف شخصیات کو سمجھنے کے لیے ان کے زندگی کے چھوٹے واقعات کے ذریعے سے ہی ان کو سمجھا جا سکتا ہے مثلا میں ایک بہت چھوٹا سا واقعہ تذکرہ کروں گا قائد آزم کا یہ واقعہ تقریباً انیس سو چالیس کے قریب کا ہے غارباً اڑکیس یا انتالیس کا تو اس وقت آگرہ کے چیف پورٹ کی میں ایک مقدمے کے سلسلے میں وہ ممبئی سے آگرہ تشریف لائے تھے اور کوٹ کا وقت دس بجے شروع ہوتا تھا تو ایک دن پہلے وہ آگرہ پہنچے ہوتل میں انہوں نے قیام کیا اور ہوتل سے صبح کو وہ پیدل روانہ ہوئے کوٹ میں حاضری کے لیے اپنے موقع کی تو دس بجے میں کچھ منٹ باقی تھے وہ کوٹ میں داخل ہوئے اور وہاں جا کے انتظار کرنے لگے اور وہ جج دس بج کے دس منٹ تک نہیں پہنچا تو انہوں نے اس کے ریڈر سے ایک کاغذ مانگا اس کے کیبل کے اوپر جج کے اور اس کے اوپر اپنے قلم سے لکھا کہ کوٹ ایسنٹ اور وہ کاغذ رکھے ہوتل میں واپس چلیا ہے جب وہ ہوتل میں واپس پہنچے تو ایک گھنٹے کے بعد ٹیلی فون آیا کہ جج صاحب تشریف لے آئے ہیں اب آپ آ جائیے انہوں نے اپنے سیکرٹری سے جواب دلوایا کہ اب آج کی تاریخ کا کام تو ختم ہو گیا اب آئندہ تاریخ پہ میں جو تاریخ دے گی کوٹ اس پہ پہنچوں گا تو وہ جج اس نے اپنی سوانے حیات میں لکھا ظاہر ہے انگریز تھا وہ یہ بات کو لکھا کہ شاید دنیا میں کسی وکیل نے کسی جج کو ایپسنٹ نہیں لکھا ہوگا یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے تو چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن وہ اتنے اصول پسند آدمی تھے کہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں بہرحال ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی شریک ہیں وہ بھی ابھی تذکرہ کریں گے تو میں آپ کو یہ ایک وقت کی پابندی کے سلسلے میں میں نے ایک ذکر کیا کیا نقی صاحب آپ کیری آنگ کریں ماشاءاللہ ہم کو بھی بہت سائی چیزیں نہیں نہیں چیزیں اگر آپ کے باس کوئی اور واقعات بھی ہیں اچھا خیر بھارت تو قائد یعظم کی سلسلے میں میں نے کہا چھوٹے چھوٹے واقعات اتنے تاریخ میں بکھرے پڑے ہوئے مختلف کتابوں میں ایک تو بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ آج تک کوئی ایک کتاب ایسی پاکستان میں نہیں لکھی گئی کہ جس میں سے مختلف کتابوں سے تمام واقعات کو جمع کر دیا جاتا اور اس کے بعد اس کتاب کو پیش کیا جا سکتا یا اس کتاب میں سے ایک ہم نساب کے لیے بچوں کے لیے ان کے ایج گروپ کے مطابق کچھ ہلکی زبان میں جسے ہم بارحال اسکول کی زبان کہتے ہیں اس میں مختلف کتابیں ترطیب دی جاتی تو ایک تو کمی یہ ہے کہ آج تک کوئی کتاب نہیں ترطیب دی جاسے کی مکمل ان کی سوانے حیات سے مطالب یونیورسٹی آف لندن میں مجھے یاد ہے جب میں شروع میں یہاں آیا ہوں یہ ستر کے دہائی کی بات ہے تو سویس میں ڈاکٹر زبوار صاحب ڈبوار زیدی صاحب مرہوم ہو گئے وہ یہاں پروپیسر تھے اور وہ یہ کام ترطیب دے رہے تھے جتنا کام انہوں نے کیا تھا وہ قائدی آدم پیپرز کہلاتا ہے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے ساتھ وہ اس کے کافی لے گئے اور وہاں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں بھی تھوڑا سا کام کیا پھر اس کے بعد یونیورسٹی کے حوالے کر دیا کہ میں نے اتنا کام کیا ان پیپرز کے ذریعے سے کتاب ترطیب دی جا سکتی ہے لیکن مجھے نہیں خبر کہ وہ بہرحال پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کیا کام اس کے اوپر ہو رہا ہے لیکن اس کی کافیاں یہاں موجود ہیں ایک سے زیادہ اور جو لوگ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس حساسے وہ اتنا قینتی حساسہ ہے وہ کہ اس سے پائرل پائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو ایک تو اس میں چھوٹا سا واقعہ اس سلسلے کا جو ہے کہ وہ قائد اعظم جس زمانے میں پاکستان کی تحریک بہت سرگرمی سے چل رہی تھی اور وہ اپنے دورے پہ پٹنا گئے تھے تو پٹنا کے ایک نواف صاحب تھے ان کے گھر میں ان کا قیام تھا صبح صویرے ان کے سیکرٹری نے اطلاع دی کہ بغیر کسی اپوائنمنٹ کے ایک نوجوانہ آپ سے ملنا چاہتا تو ابھی وہ ناشتہ کرنے جا رہے تھے انہوں نے اس کو اجازت دی وہ آکے بیٹھ گیا اور اس کو اپنے ساتھ ناشتے میں انہوں نے شریف کر لیا تو اب تھوڑی دیر وہ انتظار کرتے رہے آخر میں انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کس سلسلے میں میرے پاس آئے ہو تو اس نے اپنا بلیگ کیس کھولا اور اس میں سے کچھ پیپرز کا ایک مجموعہ نکال کے ان کے آگے رکھ دیا اور پوچھا کہ پہلے کہ بھئی یہ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں فلاں حکمہ میں ڈپٹی سیکرٹری ہوں اور یہ ایک بہت اہم دستعویز ہے جس کا تعلق پارٹیشن سے ہے تو میں نے کہا کہ اس کی خبر آپ کو ہو جائے اس میں یہ ہے یہ ہے یہ اس کے سیلینٹ پوائنٹس اس میں بیان کی تو اس پورے پیپرز کو انہوں نے پڑھا بہت اتمنان کے ساتھ اور پڑھنے کے بعد اس کو کہا کہ اس کو اپنے بریف کیس میں رکھو اپنے آفرز جاؤ اور جہاں سے تم نے اٹھایا ہے وہیں جا کے رکھ دو جب تک کہ باقاعدہ یہ دستاویز یا اس کی کافی میرے پاس نہیں آئے گی میں اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ تم خیالت پر مجرم ہوئے ہوئے جو ذمہ داری جس پہ تم کام کرتے ہو اس کا تقاضہ ہے کہ باقاعدہ آفیشل وے میں یہ دستاویز میرے پاس اگر آئے تو ٹھیک ہے برنہ اس طرح تمہارا لانا ٹھیک نہیں دیکھیں کوئی دوسرا لیڈر ہوتا تو کیا کرتا یا ہم اور آپ اگر ہوتے اتنا اہم کام پاکستان ہونے جارہا ہے پارٹیشن ہونے جارہا ہے کسی کو نہیں معلوم کہ یہاں ہوگا اور اس کے بعد بارہ جو حرکتیں ہو گئیں مسلمانوں کے ساتھ بارڈر کے تقسیم کے سلسلے میں وہ نقصانات اب بعد میں ظاہر ہو گئے تو اس سے شاید کچھ فائدہ حاصل کر سکتے تھے قائد آدم لیکن وہ ان کا شاید پرسنل فائدہ ان کو پسند نہیں تھا اور طریقہ کار بھی نہیں پسند تھا تو یہ میں ان کی اصول پسندی کے سلسلے کا ایک دوسرا واقعہ یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوں سارے پیرنٹ چاہتے ہیں دنیا کے لیکن اس سلسلے میں کبھی کبھی ہمارے دل میں خیال گزرتا ہے کہ اگر کوئی ایسا طریقہ بھی ہو کہ جو معروف نہیں ہے اور دوسرے بچوں کے لیے شاید وہ آویلیبل نہ ہو لیکن ہمارے بچے کو ہو جائے تاکہ ہمارا بچہ پوزیشن پا جائے ان کو سوچنا چاہیے کہ سائد اعظم ہم کو کہاں پہ دیکھنا چاہ رہے ان کا میعار اتنا بلند تھا کہ انہوں نے اپنے لیے اتنی ہائی کلاس بار کو یعنی مقرر کیا تھا جیسے ہم سپورٹس میں ایک ہائی مقرر کرتے ہیں ہائی جمف وغیرہ میں اور اس کے بعد جب ہم ایک کر لیتے ہیں تو پھر اس کو بڑھاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنی ہی کار کردی مطمئن نہیں ہوتا وہ پرپیکشنسٹ ہوتا ہے وہ اتنا انچہ اپنے آپ کو چیلنج خود دیتا ہے اور پھر اس کو ایچیو کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں میں سے تھے قائد اعظم کہ جو عجوبہ روزگار جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے وقت میں وہ پہچانی نہیں گئے کہ وہ تھے کیا ان کو ہم کیسے اب بھی ہم یعنی کیسے یاد رکھیں کیسے سمجھائیں اس کے ٹکڑے تو بکھرے ہوئے ہیں ہمارے سامنے لیکن جیسا میں نے کہا کہ آج تک کوئی کتاب ایسی نہیں ترکیب دی جا سکی کہ جو ہما اور شما اور تمام اپنے اور غیروں اور سب کے سامنے غیر ملکیوں کے اور طلبہ کے سب کے سامنے ہم پیش کر سکیں کہ بھئی یہ ہے وہ شخص یہ دوسروں نے لکھا امریکن والپورٹ امریکن مورلک وہ لوس انجلیش انیورسٹی کا سابق فیڑاب دی ریپارٹمنٹ اس کی آپ کتاب پڑھیں اش اش کرنے کو دل چاہتا ہے اور قائد آزم کے اوپر کتنی محنت کے بعد اس میں اس کتاب کو لکھا ہوگا یہ تو وہی جانتا ہے یا کچھ اور گزرگوں نے بھی لکھا بارالہ بھی ریسنٹلی پروفیسر آئیشہ جلال نے جو کتاب لکھی اس میں بھی کچھ واقعات اچھے اچھی ہیں یعنی جو اشارے انہوں نے کیے ہیں بارال اگرچہ ان کا موضوع بہت پھیلا ہوا تو اس طریقے سے کچھ کتابیں ہیں جو پاکستان میں بھی لکھی گئیں امریکہ میں بھی لکھی گئیں یہاں یورپ لندن مقرم لیکن کوئی کتاب افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ایسی نہیں ہے کہ جو سرکاری سرپرستی میں پاکستان سے پروڈیوس کی ہو جاتی اور ہم یہ کہہ سکتے حوالہ دے سکتے اس کتاب کا کہ بھئی یہ ہمارے قائد آزم جو میمار ہیں پاکستان کے جو فاؤنڈر ہیں ہمارے دیکھیں گاندھی کے اوپر اتنا کام ہوا اتنا کام ہوا انڈیا کے علاوہ بھی ساؤت تطریقہ وغیرہ اور دوسری جو اس سے شاید اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ڈیزرب کرتے تھے قائد آزم کہ جتنا پاکستان میں والوں کو ان کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا مگر میں کیا کروں بہت معذرت کے ساتھ میں ایسا لبستعمال کرتا ہوں کہ ہم ایسی احسان فراموش قوم ہیں کہ نہ تو ہم نے بحثیت مسلمان نہ تو ہم نے آج تک اپنے پیغمبر جن کا ہم اٹھتے بیٹھتے کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پاکستان دنیا میں کہیں کچھ ان کی شان میں ایک لفظ یا ایک کلمہ کوئی استعمال کرتے تو ہم جان دینے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ توہین ہو گئی پیغمبر کی اور فنا وہ پیغمبر توہین کے سلسلے میں ایک اور بل بھی آج کل محرز بحث میں آیا ہوا ہے اس سلسلے میں بھی ہم اپنی جان دینے کیلئے تیار ہیں لیکن آج تک چار لوگوں نے سر جوڑ کے یہ نہیں سوچا کہ ایک تاریخ مقرر کر لیں اور اس دن ہم پیغمبر کی وفات کا اعلان کر کے منایا کریں کتنی افسوسناک بات ہے کہ پیغمبر سربراہ ہے حکومت بھی تھے سربراہ ہے ریاست بھی تھے اور وہ سرکار مدینہ کا بھی بہت شور اور ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ حکومت مدینہ اور ریاست مدینہ لیکن اس ریاست کا جو ہٹ تھا جس دن اس کا انتقال ہوا ایک دن کا بھی اس کا غم نہیں منایا گیا تاریخ میں تک ہم اس کم نہیں ہے اور کتنا دنیا کے ہر سربراہ ہے حکومت کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہ فلیگ ہاں فاس نیچے کیا جاتا ہے اس کا ایک دن دو دن تین دن یا ایک ہفتے جیسے جس کو توفیقات ہیں وہ غم مناتے ہیں لیکن ہم وہ قوم ہیں کہ نہ اپنے پیغمبر کا ہم یوم غم بناتے ہیں نہ اپنے میمار اپنے پاکستان کی فانڈر کی ہم نے آج تک سوانے حیات رکھنے کی فکر کی ہے بہرہ دیر آئے درست آئے اب بھی اگر یہ کام آج سے بھی ہم شروع کریں تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ دو کام مسلمان کو سوچنا چاہئے پاکستانی مسلمان کو قائد آزم سے متعلق اور پیغمبر کی یوم وفات سے متعلق کہ کیا یہ واقعا جو میں کہہ رہا ہوں میرے الفاظ میں کوئی دم ہے کوئی بات ہے کوئی وزن ہے کیا ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے یہ میرا خیال ہے بھرہ جی بھو شکریہ اچھا فراد صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ جنہ کے وزن کو کیسے دیکھتے ہیں ان کے جو افکار اور آج جو پاکستان کی شکل ہے کیا واقعتا یہ وہی پاکستان ہے جس کو بنانے کی تیگو دو جو تھی وہ قائد آزم نے کی تھی یہ بہت شکریہ اور لقی صاحب نے بہت خصورت باتیں کری ہیں اور واقعات جو انہوں نے بتائے ہیں کہ یہ واقعات بسیکلی ایز ای رول موڈل کے واقعات ہوتے ہیں جو قوم کو بناتے ہیں اتقسمتی سے ہم نے ایک رول موڈل ہم کو مل تو گیا تھا اور اس نے اپنے کردار کے ذریعے اپنے پریکٹیکل معاملات کے ذریعے قوم کو یہ چیز بتائی کہ دیکھو آپ کی نیشن کو آگے بڑھنا ہے تو کیسے بڑھنا آپ چاہیے بٹ اگین بات اگر ہم قائد عظم کے اوپر بات کریں تو آپ یقین کریں گے کہ کافی معاملات ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک گڑی بلکل بچھٹی ہوئی ہے اور سکرنت کو سلجانے کے لئے جب آپ کھولنا شروع کریں گے تو آپ پتہ لگے گے کہ قائد عظم نے کتنے خربانیاں دی ہیں پاکستان کے لئے ایز لیڈر اور ایز ان کے خلاف راضش ہے کتنی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آج تک ہم جو ہیں وہ قائد عظم کو آپ پر ناظر کریں کہ قائد عظم کا سننے میں رہا ہے کہ پی ایش جی کوئی تھیسس اس کے اوپر نہیں لگ سکتے آپ آپ پاکستان کے جنہوں نے بنایا ہے ان کے اوپر آپ چیزیں نہیں کر سکتے آپ جو نقی صاحب کی واقعات بتا رہے ہیں ہم لوگ کے لئے اور ینگ جنیشن جو تنے بھی لوگ ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک ایسی چیز کو جج کو چیز بھیجی کہ بھائی آج کے دور ہم کیا کسی انگریز تو چھوڑے دور کی بات ہے ہم اپنے لوگوں کے درمیان کیا چیزیں نہیں ہمارے درمیان ہو رہی ہیں کہ ہم چھوٹ میں نمبر ون پہ ہے ہم فریغ میں نمبر ون پہ ہیں ہم اپنا یوکے میں بھی رہتے ہوئے اگر کوئی چیز خرید اور جنہوں نے اصول کو امکلیمنٹ کرتے ہیں ان کے بھی ہائی چلے گئے جنج کو نے ایک لیٹر بیج دیا گیا یا یو آج کے دور میں میرا پرسن خیال ہے کہ اعیدی اعظم کے اصولوں کو اور تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہے میڈیا کو اپشیٹ کروں گا کہ قائد اعظم کے نام سے پاکستان میں بیٹھ کے ابھی پاکستان کے اندر چینلز پر اگل رہے ہوں گے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا اور قائد اعظم کی وفات آج ہوئی ہے ایک جامع پر جس اندر انہوں پر ڈسکیشن ہونی چاہیئے انہوں وجہ یہ تھی کہ رول موڈل دی آپ دیکھیں اس دور میں لیاقت علی خان کتنے بڑے رول موڈل تھے ان کی بہن کتنی بڑی رول موڈل تھے خواتین کے لئے تو انہوں نے کہا دی ایسے کرنا ہے پاکستان کی ہسٹری میں جو کتابوں میں لکھائے گیا وہ سب سب الٹ ہم نے تو آج تک کبھی ہم تو 14 آگست بھی اتنے شوق سمجھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ ہم کو سمجھ جاتا ہے کہ 14 آگست اور یہ چیز ستمبر اور تمام معاملات میں ہم ادھر کھڑے ہوئے تھے اور میں تو یہ کیونکہ آج آپ کا پروگرام ہے میرا اتنا خود بھی پروگرام کرتا ہوں تو اس بات کو کہ ابھی بھی ہمارے پاس اسی ٹائپ کا کوئی لیڈر آیا ہے جس کا نام عمران خان وہ بھی انہی اصولوں کے پر کرتے ہیں ان کی ایسے ٹائم آتے تو ہم صرف اس ٹائم ٹو ڈسکیشن کر لیتے اس کے علاوہ کوئی ہماری ڈسکیشن نہیں ہے بیش ٹھیک ایک ایسا ہی ہے اور واقتن یہی بات ہے اچھا ناکی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ محمد علی جنار صاحب نے گیارہ آگست کو جو ہے ایک کانسٹیشن اسمبلی میں تقریر کی تھی آپ اس کے متعلق کچھ ہمیں آگاہ کیجئے گا پلیز ہاں یہ بھی آپ نے ایک ایسا ہماری ہسٹری تاریخ میں ایک ایسا زخم ہے جس کو آپ نے چھیڑ دیا ہے گیارہ آگست کو دیکھیں ہم کو ہسٹری میں جا کے کچھ چیزوں کی وجہ بھی جاننا پڑتی ہے یہ کام اس دن کیوں گوا تھا یہ پروگرام یہ تقریر گیارہ آگست کو کیوں ہوئی تھی یہ اگر اس کو جان لیں تو اچھے بات ہے بچوں کے لیے میں وضاعت کر دی کراچی اس وقت مرکز تھا یا پاکستان کا اور آج کی جو سند اسمبلی بیلڈنگ ہے وہی پارلیمنٹ تھی اور اسی میں وہ کانسٹیٹوشنل اجلاس اس کا کال کیا گیا تھا تو ایک بات تو یہ اور دوسرے چونکہ قیدیعظم نے یہ ڈیکلیئر کر دیا تھا حکامات کہ گورنر جنرل وہ خود ہوں یہ پاکستان کے اور کچھ سے پہلے اپنے خیالات میں اس چکر میں تھے کہ وہ مشترکہ گورنر جنرل بنیں گے پاکستان کے بھی اور بھارت کے بھی تو انہوں نے اس کی وضاعت کر دی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو ہندوستان کی پارلیمنٹ نے بھی تحقیق تھا کہ آچاریہ راج گوپل آچاریہ گورنر جنرل ہوں گے لیکن بعد میں انہوں نے مفاہمت محروں نے کر لی اپنے مام بیٹن سے اور رشوت کے طور پہ ان کو ہی گورنر جنرل کا عوضہ دے دیا تو بہرحال یہ تو ایک وضاحت میں نے اندر کی جو پیپرز میں یہ ساری تفصیلات اب موجود ہیں اس میں سے وجہ یہ تھی مام بیٹن کو پاکستان میں آکے افتتاح کرنا تھا ریاست کا اور اس کے بعد دوسرے ہی دن پہنچنا تھا دیلی تو چونکہ ایک ہی دن میں یہ ممکن نہیں تھا کہ صبح کو وہ اجلاس کا افتتاح کرتے اور شام کو وہاں پہنچتے اور دیلی جا کے یہ سب کام ہوتا تو اس لیے سفر کے لیے دفتری ساتھیوں کے لیے پورے سٹاف کے لیے ان کے سیکیرٹری کرنے کے لیے ایک گیارہ اگست یہاں رکھا گیا ایک چتہ پاکستان کا اور پندرہ اگست تاریخ مقرر ہوئی دیلی میں نئی حکومت اس کے افتتاح کی تو اس کا بھی افتتاح مانویٹن کو کرنا تھا تاریخ کا بود ہے ایک بات تو یہ بزاد کی دوسرے یہ کہ گیارہ اگست کی تقریر بہت محنت سے تیار کی تھی قائد اعظم نے اگر ہم سوانے پڑھنے والے اور جو بھی لکھنے کا اجازہ رکھتا ہو جیسے فراز صاحب نے بہت اچھا اشارہ کیا عجیب غریب بات ہے کہ آپ قائد اعظم کے اوپر پی ایجی نہیں کر سکتے یہ ایک حقیقت ہے جس کو ناقابل یقین حقیقت ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ملتی آپ کام کر سکتے ہیں قائد اپنی چیسیس لکھے سمیٹ کر سکتے ہیں بٹ وہ نہیں ہوگی تو ایک بات کہ قائد اعظم کی وہ تقریر بہت اہم ہے اور اس میں انہوں نے وہ مشہور معروف الفاظ کہے تھے کہ آپ آزاد ہوں گے پاکستان میں چاہے آپ مسلمان ہو چاہے آپ ہندو ہو چاہے آپ سکھ ہو چاہے آپ عیسائی ہو چاہے آپ پارسی ہو آپ اپنے مذہب پر عمل کرنے کے آپ کے تمام ترقیق میں کام آنے والے امور کو انجام دینا ہوگا تو یہ ماذا چاہتی ہوں کہتا ہے کلامی کی ہمارے کالر ہے ہم ان کو شامل کریں سلام علیکم میری بہن کو بھائیاں کو سلام علیکم مہا پر لندن سے گوھر سسٹر جی مہم جی پروگرم بہت اچھا تو یہ تو ہم بچپن سے لے کے ابھی تک یہ ہمارے چینل ہیں پاکستان کے چینل ہیں ہم ان کے اوپر سنتے آ رہے ہیں اور مسجدوں میں بھی مولانا صاحب سے قائد اعظم کا بہت ساری چیزیں سنی ہیں لیکن ایک چیز اور آئی ہے وہ شوشل میڈیا یوٹیوب جو مجھے نہیں پتا کیوں ہے جو ہماری چینل ہیں جو یوٹیوب کے اوپر آکے وہ تیسیز پیش کرتے ہیں جنرلسٹ ہیں یا جیسے ڈاکٹر تمور ہے لال پارٹی کا یہ بیٹھتے ہیں جب تو عوام کو ایک نئی پچھر دکھاتے ہیں نوجوان کو جب ہم اپنے چینل پہ آئیں گے پی ٹی بی پہ آئیں گے یا آپ کوئی بھی سرگائی ٹی بھی ہے اگر یہاں پہ بات کریں گے تو مجھے پتا ہے کہ آپ چینل تو آلاؤڈ ہی نہیں کریں گے پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ ان لوگوں کو چینل بند ہو جائیں گے بات نہیں کرنے دیں گے تو یہ مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں ہم انوائٹ کرتے اس چینل کے اوپر نو جوان نسل کو کہ یہ ہیں ان کے تھیسس اور یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان کے ہمارے وہ کمران ہیں ہم تو کہتے ہیں قائد اعظم محمد لیڈر جو ہے نبی پاک صلی اللہ وآل 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 نا انہوں نے ریاست بنائی نا انہوں نے بورڈر بنایا اس کے اوپر ہمارے لیڈروں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی قائد اعظم نے پاکستان دیا تھا یہ پاکستان مسلمان تمہارے لیڈ چھوٹا سکتا ہے ہم پرابلم کہیں تمہارا بڑھر ہے تم ایک ہو تم ایک آدم کی آلات ہو تمہیں کسی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پوری امت محر محمد معزب و قوم دو ڈیفرنٹ چیز نا ریلیجن الیده چیز ہے اور ڈیان کون چیز ٹھیک ہیں پاکستان پانتکستان ایک مظہب ای خریب تا ہم نہیں مانتے چاہیے یعنی ابھی عدالت کا جو میں سن رہا ہوں جیسے اقاید یادر محمد علی جنہ اگر آج زندہ ہوتے تو وہ اس جج کو سیک کر دیتے جج میں وہ عمران خان کا چیز ہے پانچ دن چھوٹیوں پہ ہے پانچ دن چھوٹیوں پہ ہے تو عدالت میں بیس کیا ہو رہی ہے آپ نے شادی کی ہے اگر آپ کی شادی جب ہوگی میں شادی میں انوائٹ ہوں گا تو وہ کیا کہتے ہیں یعنی کہ وہ جو انصاف ہے انصاف کے راستے میں آپ کی بیوی بھی آ رہی ہے آپ کے بچے بھی آ رہے ہیں چلو افوت کی ہو جاتی ہے یہ ایک لہتا بات ہے that's a reasonable cause بات اگر آپ نے شادیوں پہ جانا ہے آپ نے اپنی بیوی کو لے کے شاپنگ پہ جانا ہے تو وہ انصاف کے عدالت میں دعا ہے تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو میرا کہنے کا مصد یہ ہے کہ نو جوان نسل is confused دو دو طریقے پہ جب ہم آدائیتی بھی کھولیں گے پی ٹی بھی کھولیں گے نیشنل چلیں چلیں یہ آپ پاپان ہے آپ کے پاس پاولیس ہی ہے کہ بھئی آ اس سے آگے بات کی تو آپ کا چینل پان شوشل میڈیا اور جو یوٹیوب ہے اگر وہ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے آؤ تو میرے خیال سے نو جوان نسل کو پوری پچھے نظر آجے گی کہ قائد اعظم حامد علی جنانی کون کون سے اچھے کام کیا ہم تک کر دیں کہ یہ قائد اعظم کی تصویر بڑھائی اور ٹوپی سے لے کے ایک گوڈ مارک کریں گے نیچے پاؤں تک ناغون تاک ایک گوڈ مارک آ دیں گرین کا کہ قائد اعظم حامد علی ایک پچھر ہے انسانیت کی جس میں کوئی ایرر نہیں ہے لیکن یہ سب جھوٹ ہے ہر انسان میں خامی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ کچھ ایسی خامی میں غلطی کر جاتا ہے جو آنے والی نسلوں کو بلکھ سنی پڑتی ہے تو ہمارے لیڈر بھی جو قائد اعظم حامد علی جنان ہے لیڈر تو وہی ہے گوڈ ہمارا مکے والا اوپر سے لے کے پیروں کے ناکھون تاک ان کے پاؤں کے نکے جو ریڈ بھی ہے وہ بھی گوڈ ہے لیکن جو ہم لوگ ہیں جو ہم لوگ لیڈر بناتے ہیں ان کے اندر خامیہ ہیں غلطی ہیں جب تک ان کو ہم ہائی لائٹنگ کریں گے ہم نہیں سکھ سکتے ہمارے بچے نہیں سکھ سکتے کیونکہ ہم نے ان کو پوجہ سکھائی ہے قائد اعظم کی پوجہ کرو لیاکتری خان کی پوجہ کرو بھٹو کی پوجہ کرو امسی پوجہ کرو عمران خان کی پوجہ کرو چرنیلوں کی پوجہ کرو پوجہ سکھائی ہے کام نہیں سکھائی بیٹا ہم غلطی کر کے تمہارے پاس زندگی ہے تم نہ غلطی یہ کرنا تو یہ چیزیں ہم نہیں بتا رہے تو بس یہ ہے کہ اگر آواز کرنی ہے تریف کرنی ہے تو وہ ٹھیک ہے میں ابھی شیر پڑھ دیتا ہوں قائد اعظم کی اوپر بڑا اچھا شیر پڑھ دوں گا وا 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 ہو جائے گی میرے جو نوجوان نسلیں ہیں جو بکے بچے یتیم ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کائد اعظم کا مانسی پارے مار پاس ہر کالرز بھی ہیں پسے بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آگیا میری بہن تائیں دینے کا اور لانس بات سونلے میری بہن جو نعرہ جو نعرہ آپ کے تی وی میں لگاتا ہوں ایک لاک چھت بیس ہزار رمضی اللہ علیہ السلام کا یہ دنی کا حال دیکھ لاغ جو اور بائٹن کو بھی میں دیکھا وہ یہی نعرہ ہے وان ورڈ فر پیس از وان ورڈ اس کے علاوہ انسانیت کے لئے کوئی چہرہ نہیں یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا میسیج یا مکہ سے یہ آواز اوٹھاؤ اور کامیاب ہو جاؤ گے شکریہ میری بہن مجھے تائم زینے کر شکریہ ایک اور کال شامی کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم بات یہ ہے کہ مجھے کے ساتھ کہ جب ہمارے میں مہانہ تشریف داتے ہیں تو وہ اپنی کہتے ہیں ہم سنتے ہیں ان پر عمل بھی کرتے ہیں اور کرنا چاہیے یہ اپنی شروع کردی آزہ گھنڈے کے لیے دوسروں کو موقع دینا چاہیے بات کرنے کا ہارے کا حرائٹ ہے تنقید کرے سوال کرے جواب لے اور سب سے پہلے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے دی شریف فرمائے ہیں فراس بھائی صاحب اور میں اور ساتھ سے تنویر اپی صاحب ہیں کہ ان میں سامیہ کجت اور میں کوئی شام دیت کرتا ہوں وہ شام دیت کرتا ہوں ملکم کرتا ہوں لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین شارن سویٹ دو میرے بین لہو میں ڈوب کا سجدے میں جا رہے ہیں حسین نمال تیرا مقدر جگہ رہے ہیں حسین سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب ہانے کو سجائے بیٹھے ہیں سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب ہانے کو حبر ملی ہے کہ تشریب نہ رہے ہیں حسین ناریسلوان اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد بچل فراشا ہوں انہوں نے اتنی مہنتی کہوں میں کہ وہ بھی انہوں نے ختم کرتی کام کرنا پڑتا ہے مہدت جو کہاں ملا ہے کہ وہ آپ کے سامنی ہے بارال قائد اعظم ایک وہ حد تھی کہ جس نے ہمیں اس انداز میں ملک دیا کہ لا اے ہم تلفات دکھر تھی نکال کے اس دیرز کو رکھنا میرے پچھوں سمبھاؤ سب سے تہلی بات ہو یہ تھی اس دیرز کو سمبھالنا ہمارا کام تھا ہماری فرض تھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تین چیزیں دیکھے جا رہا اتحار کنزیم اور یتین موقع اس میں بھی کیا ہوا چونکہ قائد اعظم یہ دیت کمزور تھی لیکن ارادیں مضبوط تھے اور یہ ثابت کر کے دکھا گیا ہے ارادہ اگر مضبوط ہو تو کوئی جسمانی طاقت اس میں کوئی اثر انداز نہیں ہوئی گانڈی جگھ سے شاپر سے انسان کے ساتھ مقابلہ کیا اور پھر ملک بزار کروایا یہ ہمیں ان کا سب سے پہلا پیغام پھجے تھا کہ ارادہ مضبوط کرو اور پھر دیکھو کہ حد کی تمہیں مل جائے گی اور اس کے بعد اتحار تنجیم اور لکی میں موقع ہوگا آپ کے اندر لازمی ہوگا اور میں دونوں بھائیوں سے سے سوال کروں گا کیا وجہ ہے کس آلات کے وجہ سے کن کی وجہ سے کیوں ہمارا یقین نہیں رہا کیوں ہمارا اتحار نہیں رہا اور کیوں ہم تنظیم کو بھی آپ تقسیم کر کے ملک کو عدالتوں کو اور ملک کی عوام کو نوجوان نسل کو تقسیم کر کے اب ہم کیا حد سے قدمت چاہتے ہیں کیا ہم ملک بچائیں گے یا عدالتوں کو بچائیں گے یا ان لیٹوں سے جان چھڑائیں گے اس میں تھوڑی سی روشنی دعا رات مہربانی ہوگی کہ کس طریقے سے ملک پڑھ سکتا ہے مہمدلی بھائی کی تو مہمدلی بھائی یاد رکھو لیگر اچھ تو اس کے مقاصر اچھی ہوں نتائج اچھی ہوں تو پھر باتی ساری باتیں بھول جاتی جائے قائد آدم کین لیڈر تچھا تھا اس کے نتائج اچھے دے کے وہ ہمیں آپ کا ملک لے کر دی تھا یہی ان کی سب سے بڑی امارت احسان اور یہ بات ہے اس کو نہ بولیں یہ احسان ہم اپنے اوپر لیں گے تو ملک بھی نتر ہو جائے گا اور ساتھ بھی رہت بولیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی نقصہ اب آپ سے پہلے گزارش کروں گی کیا کہیں گے آپ اس بارے میں جلدی سے میں جلدی سے اپنی بات ختم کروں آپ کے سوال میں جواب بھی ہو جائے اور یہ ہمارے کالرز نے جو پہلے سوال کیا شاید ان کے بھی تھوڑی تشکین ہو جائے تو وہ تقریر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن جیسا کہ سارے اہیڈ آفیسز ریڈیو پاہستان کا بھی آفیس کراچی میں تھا کیونکہ کراچی سے پھر جب کیپٹل چینج ہوا اسلام آباد بنا اور سب وہاں ریڈیو وغیرہ کا ساسا بھیجا گیا ڈاکٹر اپنا ساری زڑے بخاری صاحب ڈیریکٹر جنرل تھے ریڈیو کے تو وہ تقریر بھی وہاں سے منتقل ہوئی اسلام آباد گئی اس کے بعد پی ٹی وی وجود میں آیا تو ٹیلیویجن کے پاس وہ تقریر پہنچی وہ تقریر پلائن کی گئی ٹیلیویجن کے اوپر کہ آڈیو چلایا جائے اور تصویر رکھائی جائے ظاہر ہے ویڈیو تو نہیں تھا اس کا تو وہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اب یہ بیچ میں کہاں پہ یہ سازش ہو گئی کیا کام ہو گیا اس قوم کے ساتھ جہاں اور بہت ساری چیزیں ہوئی وہ تقریر غائب ہو گئی اس تقریر کا ریکارڈ کہیں آویلیبل نہیں ہے کسی ریسرچ سکولر کے لیے عجیب و غریب بات ہے ڈاکومنٹس کی شکل یعنی تحریری شکل میں وہ تقریر موجود ہے سندھ لائبری کے ریکارڈ میں بھی ہے اور ڈان نے بھی حاصل کرنی تھی اور ڈان میں اخبار میں وہ چھپ چکی ہے اس کے کچھ اختباسات پوری مکمل تو نہیں مگر ان کے پاس ان کا دعویٰ ہے وہاں کے ستاف کا کہ ان کے پاس ہے تحریری شکل میں اب بھی ہم بہرحال ہماری دسترس میں لیکن آپ دیکھئے اس کے ریکارڈ کا آڈیو کا نہ ہونا کیا یہ کسی سازش سے کم ہے کہ اس کے الفاظ کو چھپانے کے لیے ہم نے غائب کر دیا اس کو یا اس کے ساتھ کیا ہوا جو اس کی ریکارڈنگ کا پول تھا یا جو کچھ اس کو تھا تحس تحس کر دیا گیا یا کیا ہوا تو وہ اب آپ معلوم کیجئے وہ نہیں ملتی ہے لیکن اس میں وہ الفاظ موجود ہیں جو ایک کامیاب ریاست کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو جو حصول رہنما حصول چاہیے تھے وہ قائد اعظم نے فرام کیے تھے ہمارے شریک پروگرام فرام صاحب نے تذکرہ کیا ہے دو لفظوں میں میں ان کو بھی یاد کرلوں مرہوم لیاقت علی خان جو قائد اعظم کی دریافت میں سے ایک دریافت تھے اس کو یہ کہنا چاہیے اور وزیر اعظم بنانا سامنے لانا لیڈر اسٹیبلش ان کی لیڈرشپ کو اسٹیبلش کرانا یہ بھی خائد اعظم کا ہی ایک پریکٹیکل تھا اور ان کی ایک چھوٹی سی بات کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کتابوں میں آگئی ہے اس کو بھی چھپانے کی کوشش کی گئی اور غائب کیا گیا جس زمانے میں لیاقت علی خان بالکل شروع زمانہ تھا ان کے وزارت و عظمہ کا تو جس مکان میں وہ کراچی میں رہتے تھے وہ ایک ٹری بیڈروم کا مکان تھا پلیٹ تھا یا مکان کیوں بھی تھا ان کے دو بچے بھی تھے ان کی ایک بیوی بھی تھیں وہ بیوی بھی بہت پڑی لکھی خاتون تھی لیکن وہ خاتون خانہ بن گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا اس وزیراعظم کی خدمت کے لیے اپنے شوہر کے لیے تو انہوں نے ایک خط لکھا دول آئین کا سیکرٹی فائنانس کو کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے کہ جس میں ہمارے شوہر جو اس ملک کے وزیراعظم کی ہیں وہ جا کے کپڑے تبدیل کر سکیں وارڈروپ کا دروازہ کھول کے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ایک کمرے میں ایک پارٹیشن بنا دیا جائے یہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا نوٹ دے جائے تو اس نوٹ کے اوپر جو ہے وہ ایسا یعنی جواب لکھ کے آیا کہ وہ کام کبھی نہیں ہوا بہرحال وہ نوٹ کسی نے پڑھا اور جس زمانے میں وہ ہاللینڈ میں سفیر تھی پاکستان ان سے یہ وضاحت چاہی کہ کیا یہ واقعہ سچ ہے انہوں نے اس کی تذدیق کی میں ہاللینڈ میں تھا اس زمانے میں انہوں نے اس کی تذدیق کی کہ ہاں یہ میں نے گزارش کی تھی اور ہم واقتین ایسے رہتے تھے ہم کو آج سوچنا چاہیے جو ہم لگجریز کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم بچوں کے لئے فروٹ یا کوئی دودھ یا کنٹینر لینے کے لئے گھر سے کار میں جاتے ہیں اور کار میں آتے ہیں آج دنیا کی سہولتیں پہلا وزیر آزم پاکستان کا اس کے پاس کپڑے تبدیل کرنے کے لئے کوئی علاہدہ کمرہ مکان میں نہیں تھا اور اس نے گزارہ کیا اس نے کسی قوم سے ایک شکوہ نہیں کیا اور اس کے بعد وہ قتل ہو گیا اور پاکستان کی نظر ہو گئے بہت چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اگر ہم کتابوں میں اس واقعے کو سنائیں کہ وہ ہم عورتوں کو عام طور سے ان کی خدمات کو بہت ہلکا کرتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں برابر کا انسان یہ نہیں سمجھتے یہ ہمارا خاصہ ہے یہ مین میڈ جو معاشرہ ہے ہمارا اس میں ہم ان کی عورتوں خدمات کو بہت کم خراج عقیدت میں شرط اگر ان کی بیوی کے حوالے سے کہ بھائی کتنی ضبط و نظم اور کتنی برداشت کی وہ خاتوم تھی کہ اتنے بڑے گھر کی چشم و چلاف تھیں اپنے باپ کی اکیلی اولاد تھیں اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا لیاقت علی خان کی محبت میں مسلمان بھی بنی ان کی بیوی بھی بنی پاکستان کی پہلے وزیراعظم کی بیوی رہیں اس کے بعد پھر سفیر کی خدمات بھی انجام دیں انہوں نے پاکستان کی پولنڈ میں تو ان کی خدمات کو ہی اگر ہم پڑھائیں ساتھ ساتھ جہاں بچوں کو ہم قائد عظم کی زندگی کی حیات کے واقعات پڑھائیں کتابوں میں نساگی جہاں لیاقت علی خان اس لیاقت علی خان کے ہی حوالے سے اگر ان کی بیوی میں ذکر کریں تو اچھا لگے گا کہ ہم اپنے ایک پہلے وزیراعظم کے خاندان کی ایک ایسے فرض کی باتوںیں سکھائیں گے بچوں کو جو پریکٹیکل لائف سے متعلق ہیں جس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں یقیناً اس دنیا میں کہ ہم اپنے خواہشات پہ قابو پا کے ہم کیسے ایک اچھی کامیاب زندگی گزاریں بہت چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن مجھے بہت یعنی اس میں اپیلنگ لگتا ہے بہرحال اس لئے میں نے مناسب سنجھا کہ میں ذکر کر دوں اس کو لیا خطر کھانے آپ نے گیار آگے اس کی تقریر کا کیا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کے پر سہرہ حاصل تفسرہ کر دیا اور اس میں دو باتیں بلکل کلیر ہیں کہ وہ تقریر کا ریکارڈ اب کہیں موجود نہیں ہے ابھی ریسنٹلی کچھ دو سال ہوئے ایک ریسرچ اسکالر نے کوشش کی تھی مزید جاننے کی پی ٹی وی والوں کے پاس کہیں اویلیبل نہیں اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ صرف ڈان کی لائبریڈی میں ڈان اخبار کی اور یہاں سو ایس میں وہ لکھی ہوئی شکل میں اردو تحریر میں موجود ہیں انگریزی میں اوریجنل ڈرافٹ ہے کہ نہیں یہ بھی مجھے نہیں معلوم بہت شکریہ فراہ صاحب جیسے ہمارے جو پولر تھے انہوں نے بھی کہا کہ ان کو اس پات پر اتراز ہے کہ کیوں مقاعدہ آسم کو ہیرو بانا جاتا ہے اور کیوں یہ بھی ایک طبقہ ہے کہ جو اس پات پر شکر گزار نہیں ہے کہ ان کو ایک نام ملا ان کو ایک مقام ملا دنیا میں بورڈرز نہ ہوتے تو بورڈرز تو کہیں بھی اللہ کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ بورڈرز ہر طرف ہوتے ہیں آپ تھوڑی سیس پہ بات کیجئے گا پھر میں آپ سے اگلا سوال کرتی ہوں فراہ صاحب مہخراہ فراہ صاحب فریز ہو گئی ان کی پکچر شاید ان کا کنیکشن ہم سے کٹ چکا ہے تو اس دوران میں نقی صاحب آپ سے دوبارہ ایک اور سوال کرنا چاہوں گی جبکہ 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 میں بھائی ہمارے سوال کرنے والے جو تھے وہ پتہ نہیں بیچارے ان کے ذہن میں یہ کیوں ہیں میں ذا کی طور پہ اور میرے جتنے بھی برحال ہم خیال لوگ ہیں وہ اگری کریں گے یہاں نہ پوجہ کا کوئی آئیڈیا ہے اور نہ ان کی شخصیت پرسکی کا کوئی سوال ہے شخصیت کے وہ پہلو ہم جس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں پریکٹیکل لائک میں مثلا قائد عظم کو جس وقت پڑھنے بھیجا گیا تھا ان کے باپ ایک سرمایہ دار آدمی تھے ان کے پاس بہت رقم تھی وہ بہت آرام سے یہاں ایک عیاشی کی زندگی گزار سکتے تھے اور جس عمر میں وہ آئے تھے اس عمر میں نوجوانوں سے یہ توقع ہی کی جاتی ہے کہ وہ ادھر گھومیں پھریں گے یورپ میں اور اس وقت خاص طور سے راجگان مہاراجگان کے اولادیں آتی تھیں عیاشی کرتی تھیں تو قائد عظم جس وقت آئے انہوں نے جتنے بھی یہ اسکول تھے جہاں یہ ٹریننگ ہوتی ہے لا پریکٹیشنرز کی پریڈر ان کو گریزین ہے لنکنین ہے بخیرہ بخیرہ تو اس میں سب کا دورہ کیا انہوں نے اور اس کے بعد جس انسٹیٹیوشن کی پریسٹ میں قانون دینے والے لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا اور سر پریسٹ ہمارے پیغمبر کا نام تھا وہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس میں داخلہ لوں گا یہ اتنی اہم بات ہے کہ اگر ہم اس پہ روشنی ڈالیں تو اس میں قائد عظم کی شخصیت پر ہستی کہیں نہیں ہے بلکہ ان کی وہ دور رس نگاہیں اور اپنے پیغمبر کا احترام ان کی نظروں میں کیا تھا اور کیا ان کا ویجن تھا کیا انہوں نے اپنے لیے مقرر کیا تھا اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن کی فیرس میں قانون دینے والوں کی فیرس میں ہمارے پیغمبر کا نام تھا وہاں انہوں نے داخلہ لیا وہاں انہوں نے ٹریننگ کی وہاں سے وہ بیریسٹر بن کے نکلے اور ایک کامیاب وکیل اور ایک کامیاب وکیل کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاؤنڈر بنے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے جیسے کہا اور اس میں یقیناً کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شخصیت کی ہم پوجہ کرتا ہی ہے یا اس کا خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہیں شخصیت کے جو پیلرس جو ہوتی ہیں اس کے زندگی کے جو اہم اصول ہوتے ہیں وہی رہنوائی کرتے ہیں اسی سے ہم رہنوائی حاصل کرتے ہیں اور بہرحال شخصیت پرستی بھی ایک ایک پیکٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے یقیناً اس کے لیے ہم کوئی حمد عبضائی نہیں کرتے اور ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ رہنوائی اصول کو جاننا اور سیکھنا اور شخصیت پرستی دو الگ الگ کیزیں ہیں ان کو ہم کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے ساہیے اچھا نکی صاحب میں آپ سکھ سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ قائد اعظم محمد علی جنا جن سے کیونکہ اصول پسندی وقت کی پابندی جیسے آپ نے پہلے بھی اس کا تذکرہ بتایا ہے دوبارہ کوئی ایک چھوٹا سا واقع سلسل بتا دیجئے گا پھر میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس سات منٹس سیون منٹس واقع ہیں تو آپ پریسے ہمیں اور بتا دیجئے ان کی اصول پسندی کے واقع خائد اعظم آپ نے آخری دور میں بہت سخت بیمار تھے اور کوئٹا ان کو اسی لئے تجویز کیا گیا تھا کہ وہاں کی آب ہوا اس کے مطابق تھی ان کو ٹیبرکلوسس تھا اور وہ بہت ہی یعنی ڈاکٹر سے ان کو کہہ دیا تھا کم دن ہیں ان کے پاس یہ بات صرف ان کے ذاتی محالج کو معلوم تھی فادمہ جنہ کو معلوم تھی اپنے گھر کے بلکل لیمیٹیڈ اسطاف کو اور یہ بات پریس میں آؤٹ نہیں ہوئی تھی تو اس زمانے میں کھانا کھانا انہوں نے بلکل ترک کر دیا تھا اور ڈاکٹر سے فادمہ جنہ نے جب بات کی کہ بھئی خاندی آزم کھانا نہیں کھا رہے ہیں کہ کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا بھئی وہ جو خانزامہ ان کا تھا بمبئی میں جس کے کھانا پکایا وہ ان کو بہت پسند تھا اس کو کہیں سے ڈھونڈ کے لائے جائے تو شاید وہ کچھ کھانا کھالے ہیں اس سے بہتر کچھ ہوگا تو ایک آدمی بھیجا گیا پتہ چلا وہ لاہور میں ہے اس کو لاہور سے لے کے آنے میں دو یا تین دن لگے اور جب وہ آ گیا اور اس نے کھانا پکایا اور وہ کچھ پالک کی سبزی اور جو بھی اس کا سازن تھا وہ انہوں نے کھایا کھانے کے بعد پوچھا کہ بھئی یہ بلکل ذائقہ بدلہ ہوا ہے کوئی اور پکانے والا ہے تو فادمہ جنہ نے کہا کہ ہاں آپ کا وہ پسندیدہ باورچی مل گیا ہے ڈھونڈا ہے اس کو اس نے کھانا پکایا بہرحال انہوں نے کھانا اس دن ذرا کچھ ٹھیک سے اور بہت خواہش کے ساتھ کھایا اس کے بعد ان کے دوسرے دن وہ بل پیش کیا گیا ہے کہ وہ آدمی گیا تھا ٹرین سے اس آدمی کو لائے تھے وہ خانسامہ کو تو اس کا جو فائنانس کا اخراجات کا بل تھا ایکسپینسز کا وہ ان کے سامنے سگنیچر کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہیں اس کے اخراجات ہیں انہوں نے کہا یہ میرا ذاتی کام ہے اس سے پاکستانی حکومت کا اور قوم کا کیا باستہ ہے قوم کو کیوں میں زیر بار کروں یہ میرے ذاتی ایکاؤنٹ میں سے لے لو اور یہ وقع ہے کہ انہوں نے واپس کر دیا اس کو دیکھیں یہ بھی ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس بڑے آدمی کی بہت زندگی کا بڑا واقع آئی ہے اس کو یہ معلوم تھا بتا دیا تھا ڈاکٹر سے کہ چند دن زندگی کے بچے ہوئے جتنا چاہے اور دونوں بھائی بہن نے اپنی تمام زندگی جو ہے پاکستان کے قوم کے لیے خرچ کر دی تو وہ اس کے بعد ان کی جو سب سے قریب نرس تھی جو ان کی دیکھبال کرتی تھی اس کے چہرے پہ انہوں نے جب دیکھا کہ بہت یہ تکی تکی رہتی ہے اس کو بلا کے پوچھا کہ بھائی تم کیا چاہتی ہو اگر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ تمہیں تمہارے لیے کوئی اگر تم کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا صاحب میں فلا جگہ کی رہنے والی وہ بہت دور کہیں پاکستان کی وہ کوئٹہ اس کی وجہ سرویسز کی وجہ سے وہاں متحین تھی تو مجھے میرے گھر اگر بھیجیا انہوں نے فوراں کاغذ مہوا کہ اسی وقت لکھا اس کے پر آرڈرز کہ اس کو اس کے آبائی وطن بھیج دیا جائے وہاں اگر کوئی ہسپٹل ہے کیونکہ یہ یہاں خوش نہیں یہ چھوٹی باتیں کتنی عظیم باتیں کہ ایک منٹ کی دیر نہیں لگائی خیلد اعظم نے جیسے ہی اس نرس نے یہ خواہش کی اور ان کا یہ پوچھنا کہ بیٹی تمہارے لیے میں کیا کروں تم کچھ بتاؤ اور اس نے وہ خواہش کی کہ میں اپنے آبائی وطن کے کسی ہسپٹال میں جانا چاہتی ہوں اپنے گھر والوں سے بہت دور ہوں اپنے والدین سے ہم یہ نساب میں چیزیں شامل کر کے پڑھائیں اور سکھائیں تو نہ اس میں کوئی شخصیت کی پوجہ کا پہلو سامنے آئے گا اور نہ ہمیں یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز ان کے ہاں دھوننے سے نہیں ملیں گے ایسے واقعات اور ہمارے قائد کی زندگی میں ایسے واقعات کی بھرمار ہے تو وہ جو آپ نے کہا کہ ان کی شخصیت دھنلا رہی ہے ہماری یادوں میں اس کو مٹانے کا اس کو مستحکم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان واقعات کو زندہ حقیقت بنا دیں ان کو ہم کتابوں میں لکھیں لکھنے کے بعد بچوں کو نساب میں پڑھائیں بچوں ہی نہیں بلکہ بڑوں کو بھی اگر دپٹر میں کام کرنے والے ہر جگہ ڈیوٹی دینے والے لوگوں کے لیے ایک ہدایت نامہ بنے اور اس میں یاکتائزی آزمی کا واقعات ہوں تو ان کے لیے بھی فائدے مندیں صرف بچوں ہی کے لیے بڑوں کے لیے بھی قابلیہ توجہوں ہیں یہ واقعات یہ میری بات دو منٹ ہے ہمارے پاس میں آپ سے مختصرہ نہ بتا دیجئے کہ ورلڈ ٹویڈ سینٹر کے اس واقعے کے بعد آپ دنیا کو کس طرح سے تبدیل دیکھتے ہیں کیسے آپ دیکھتے ہیں بہت بہت باقیہ ہے اور اگر آپ ایک اور پروگرام کبھی کسی سلسلے میں کریں اور اس میں ضرور میں اس کی بیک گراؤنڈ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو یقیناً ہم آپ کے سوال کے جواب میں تفصیلاً پیش کر سکتے تھے مگر بارال آج کا وقت اتنا محدود ہے اور دو اہم واقعات آج ہی کی تاریخ سے بارال متعلق ہیں تو دنیا تو تبدیل ہو گئی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سب سے بڑا نقصان جو ہوا وہ تھرڈ ورڈ کنٹریز کو اور وہاں کے طلبہ اور سٹوڈنٹس کو ہوا کہ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے ستر کی دہائی میں سب سے پہلے ہالنڈ کے ائرپورٹ پہ جہاز سے اتر کے اپنا پاسپورٹ دکھایا تھا تو وہ مگریشن والے نے دو تین دفعے پاسپورٹ کو اولیٹ پلٹ کے پوچھا اور دو دفعے دو رہایا اس نے پاکستانی پاکستانی تو اس نے کہا بہت اچھے اور مہنتی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں دیکھیں یہ ہماری پہچان تھی کیونکہ ریسرچ سکولرز آتے تھے یا کچھ کوالیفیکیشن حاصل کرنے آتے تھے یورپ نے طلبہ پاکستان کے اور یہ مشہور تھے تو پاکستان کے پاسپورٹ کا یہ عزت اور احترام تھا یورپ میں اور خود یہاں انگلینڈ میں بھی جب میں ہیتر پہیا تو یہ ستر کی دہائی کی باتیں ہیں اب اس کے بعد سے جو منظر نامہ تبدیل ہوا اس نے تھرڈ بڑ کنٹریز میں پاکستان سب سے پہلے نشانہ بنا ہے کیونکہ کیوں پاکستانیوں کو بدنام کیا گیا اللہ بہتر جانے بہرحال اور چیزیں جہاں ملکوں کے نظر میں گر گئیں وقت ان کی اس میں سے کیے بھی ہے کہ پاکستانیوں کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا کہ اب آج پاسپورٹ کو توہین آنے زنداز میں دیکھا جاتا ہے جب ائرپورٹ پہ ہم کہیں جاتے ہیں اور یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ اب جو ہے وہ طلبہ عام حالات میں جیسے آ جاتے تھے اپنا ریسرچ کرتے تھے چلے جاتے تھے اب تو کارے دارت ویزا حاصل کرنا یہاں وظیفہ وغیرہ حاصل کرنا یونیورسٹی کا یا کوئی کام آکے ریسرچ کا کرنا یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہو گئی جو اتنا بڑا نقصان ہے all over the world صرف پاکستان کی حد تک میں پاکستانیوں کو بھی کہتا ہوں کہ نقصان ہو گیا لیکن یہ کہ third world countries کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا اور لکھنے پڑنے والوں کو اس میں جو زیادہ نقصان پہنچا وہ طلبہ وہ ٹیشر وہ جو کچھ ریسرچ کا کام کرنے والے انہیں کو سب سے بڑا نقصان پہنچا بہت بہت شکریہ آپ کا نقصان تہی دل صاحب کی مشکر و ممنون ہوں اور تھوڑے سے وقت میں آپ نے ہمیں بہت کچھ بیان کیا بہت سیئر حاصل گفتگو کی اللہ تعالیٰ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے ہم تہی دل صاحب کا مشکر و ممنون ہے اللہ تعالیٰ آمین اللہ تعالیٰ آمین جی ناظرین ہم ساتھ ساتھ فراز احمد صاحب کا بھی شکریہ دا کریں گے ان کا کنیکشن ہم سے جو ہے وہ ختم ہو گیا لیکن جو تھوڑی سی بات ہم ان سے کر سکے اس سے اندازہ ہوا کہ لیکن ہم مزید ان کے جو ان کی آپزوریشن ہے جو ان کا مطالعہ ہے جو ان کا فیلڈ کے ساتھ اپنے کے ساتھ تعلق ہے اس سے ہم مزید تھوڑا سا اور فیض حاصل کر سکتے لیکن انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں کوشش کریں گے نظرین پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے ہمیں آپ سے اجازت لینا ہوگی انشاءاللہ زندگی اور سیادت رہی تو میری رکھ ملاقات اگلے پروگرام میں ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مجھے اجازت دیجئے